صلی اللہ علیہ السلام کی جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں لوگ گوھر سے دیکھتے ہیں کیا ہوگا ہے اس میں دو سوال ہیں دو سوال ہیں پہلا سوال یہ بنانا کیسا ہے اور دوسرا یہ دیکھنا کیسا ہے یا اس کی تشہید کرنا کیسا ہے تو پہلی بات تو یہ بنانا جائز نہیں ہے پہلی بات یہ اب اگر بن گئی ہے تو پھر یہ دیکھا جائیں گا کیا وہ قرآن و سنت کے واقعات کے مطابق ہے یا نہیں ہے قرآن کے واقعے کے کیونکہ بنانے کو تو کوئی بھی بنا لے اب ممکن ہے کہ وہ قرآن کے واقعے قرآن میں کوئی اور کچھ اور کہا گیا ہے کچھ اور لکھا گیا ہے اور دکھایا کچھ اور گیا ہے تو پھر تو وہ سخت گناہ ہے حرام ہے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے سخت گناہ ہے اگر وہ قرآن کے واقعے کے مطابق ہے قرآن اور سنت کے واقعے کے مطابق ہے علماء کی رائے کے مطابق ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا دیکھنا اس نیت کے ساتھ تاکہ مجھے قرآن کا واقعہ یاد ہو جائے تو یہ جائے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اس میں وہ جو مووی میں فلم میں دکھایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شکل دی گئی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شکل دی گئی ہے حضرت ابراہیم پر بھی بنی ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر بھی بنی ہے واقعہ کا ربللہ پر بھی بنی ہوئی ہے بے شمار اس طرح نہیں بنی صرف حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف پر نہیں بنی اب وہ جو دکھایا گیا ہے اس میں اس کو یہ سمجھنا کہ یہ یوسف ہے یا اس کو دیکھ کے کہنا دیکھو اس کو اللہ نے کتنا حسن دیا ہے وہ جو بنایا گیا ہے وہ تو قدم کے حسن کے پر برابر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ وہی ہے تو یہ گناہ ہوگا ٹھیک ہے صرف اور صرف واقعے کو یاد رکھنے کے لیے کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سن کر یاد نہیں ہوتی جو ہمیں پڑھ کر یاد نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس کو ایک پریکٹیکلی اس کو جب ہم سامنے لے آتے ہیں اور اس کو کر کے دکھاتے ہیں یا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے جس طرح میت کو کیسے گھسل دینا ہے کیسے کفن دینا ہے تو چاہے میں آپ کو ایسے بتاؤں تو نہیں یاد ہوگا لیکن جب آپ کے سامنے پریکٹیکل ہوگا آپ دیکھیں گے ہوتا ہوا کرتے ہوئے تو پھر آپ کو یاد ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ فطری چیز ہے یہ ہمیں سن کر پڑھ کر بھی یاد ہوتا ہے دیکھ کر یاد ہو جاتا ہے جب وہ ایک تورا سین دیکھ لے تھے اگر کیوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلم خون پر بنائی گئی ہے یا حضرت موسیٰ حضرت عبراہیم یا باقی امبیاء پر تو اگر اس نیت سے دیکھ جائے تو جائز ہے لیکن اگر ان کو وہ سمجھا جائے یا اس میں واقعات میں رد و بدل ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے